اسلام علیکم آج پھر نائم تاہر آپ کے ساتھ چند منٹ کے لیے گفتگو کر رہا ہے اور میں وہی موضوع کنٹینیو کروں گا جو کہ آج کل عام موضوع ہے یعنی کرکٹ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کرکٹ کی ایک ٹیم سری لنکا سے آئی تھی اور لاہور کے قدافی سٹیڈیم میں اس نے میچ بھی کھیلا تھا اور ہماری بڑی درگت بنائی تھی لیکن پھر بھی ہمارے سیلیکٹرز کو ہمارے پلیئرز کو شرم نہیں آئی اب سری لنکا کی ایک اور ٹیم آئی ہے جو دو ٹیسٹ کھیلے گی اور ہمارے مزباولک صاحب اور باقی جو کپتان صاحب ہیں وہ پھر سے یہ امیدیں بنوارہ رہے ہیں کہ ہاں جی بہت ہم اچھا کھیلیں گے جیتیں گے لیکن ابھی تک انہوں نے ہم کو کوئی میچ جیت کر نہیں دکھایا کرکٹ کے بہت سے پہلو ہے آپ کا اور میرا پہلو یہ ہے کہ یہ ٹیم ملک اور قوم کی نمائندگی کر رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جیتے اور پاکستان کا نام بلند ہوگا لیکن کیا کرکٹ میں جو لوگ شامل ہیں جو ایکچولی کھیل رہے ہیں کیا وہ بھی ایسا سوچتے ہیں ان کے پیش نظر وہ فیس ہے وہ گیٹ منی ہے وہ پبلیسٹی ہے وہ اشتہار اور ایڈوٹیزمنٹ ہے اور ٹیلی وین کا کوریج ہے جس سے ان کی شورت ہو جاتی ہے میرے خیال میں انہوں نے ابھی تک پرائیارٹی نہیں دی ہے اس چیز کو کہ وہ آپ کی اور میری اور قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اگر وہ میچ میں اچھا نہیں کھیلتے جیت کے نہیں دکھاتے تو پھر بائی سے شرمندگی بن جاتے ہیں جو یہ سوچ کے چلتا ہے کہ مجھے مجھے پرفارم کرنا ہے اب یاسر شاہ ایک بولر ہے اس نے اسٹریلیا میں سنچری کی بابا رازم اچھا کھیلتا ہے سنچری اور بھی کچھ کھلاڑی تھے لیکن بیشتر کھلاڑی جو تھے وہ شاید اس بات سے خوش تھے کہ ہاں جی ہم ٹیم میں شامل ہیں ہمیں فیس پوری مل رہی ہے بس موجی موج ہے ان کی ذہنی تربیت کی ضرورت ہے یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی پھر کہی کہہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان بھی کامیاب ہو اور پاکستان کی ٹیم ہمیں خوش ہونے کا موقع دے